غریب کے خون کی کوئی قیمت نہ رہی دن دہارے ٹریفک پولیس حلکار کو سرعام روٹ پر گاڑی کی ٹکر مار کر قتل کرنے والا ملزم مجید اچکزئی کو آج عدالت نے باعزت بری کر دیا مقتول کی بیٹی انصاف کی دوہائی دیتی رہ گئی اہرحانہ اور علاقہ مکین کے احتجاج بھی کچھ نہ بنا پایا قاتل پھر بھی آزاد ہو گیا کیا یہی اس ملکہ قانون ہے دیکھئے ہیڈ لائن نیوز کی رپورٹ میں یہ افسوسناک واقعہ تین سال قبل دوہزار سترہ میں پیش آیا تھا جہاں کوئیٹا میں سابق رکنے اسمبلی مجید اچکزئی نے اپنے گاڑی سے ڈیوٹی پر معمول سارجنٹ اطاولہ کو گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی تھی کوئیٹا کی مارڈل کوٹ نے پشتون حاک کے سابق رکنے اسمبلی مجید اچکزئی کو ثبوت نہ ملنے پر باعزت طور پر بری کر دیا ہے ختل کیس کی سماعت انصداد دہشتگردی کی عدالت میں دو سال چلی بعد میں مقدمہ مارڈل کوٹ ٹرانسفر کر دیا گیا سماعت کی دوران گواہان اور بحث مقبل کرنے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا جو آئی دوست محمد مندخیل نے سنایا ہے خیال رہے تین سال پہلے مجید اچکزئی پر سارجنٹ اطاولہ کو گاڑی کی ٹکر سے رونے کا اعزام آئد کیا گیا تھا حادثے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو گئی تھی پولیس نے مجید اچکزئی کو گرفتار کر کے مقدمہ بھی درج کیا تھا پیشیوں پر مجید اچکزئی ملزم کی طرح نہیں بلکہ بھرپور پھرم سے آتا تھا تو صوبے کے دو طاقتور ترین شخصیتوں کے قزن کے خوالات میں بھی تھاٹھ پاٹھتے